السلام علیکم میں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کا سوال دیکھیں آج کا سوال ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک دکان کا مالک جو ہے بارٹ ٹوائی اس نے ایک ٹوائی خریدہ ہے ایڈ پریز آف ایڈ ڈالر اس نے آٹھ ڈالر کے اندر ایک ٹوائی خریدہ ہے مارکنڈ بارکنڈ اٹھ اپ بائی ٹری ہنڈرڈ روپیز اس نے اس ٹوائی کے اوپر جو پریز مارک کی ہے وہ ٹری ہنڈرڈ روپیز زیادہ ہے ٹری ہنڈرڈ روپیز زیادہ مارک کی ہے یہ کہہ رہا ہے آپ فائن کریں کہ اس کی سیلنگ پرائیس کیا ہے یہ کوئی جسکاونٹ نہیں دے رہا ایکچل جو پرائیس ہے اسے اس نے تھری ہنڈرڈ پرسینٹ زیادہ مارک کی ہے تو آپ فائن کریں کہ اب یہ کتنے میں یہ سیل کرے گا اب ہم کیا کریں گے سر ایک طریقہ یہ ہے کہ 300% آپ جو ہے سمپلی آٹھ روپے کے لیے آٹھ ڈالر کی فائن کریں ٹھیک ہے سر ان کے اندر کیا کریں گے ہم سر سمپلی فائن دو زیروں یہاں پر کینسل دو زیروں یہاں پر کینسل یہاں پر جواب آئے گا 24 جو ہے یہ اس نے زیادہ مارک اب کیا ہوگا سر آٹھ روپے اس کی پہلے پرائز تھی چوبیس روپے اس نے زیادہ مارک کی وہ اس نے ملائی تو یہ بن گیا تھارٹی ٹو یعنی اب اس کی سیل پرائز جو ہوگی وہ کیا ہوگی تھا تھارٹی ٹو روپیز جانے آپشن نمبر بی اس کا ایک اور طریقہ ہم ایسے بھی فائن کر سکتے ہیں کہ اس میں سو پرسنٹ اس کی جو تھی وہ پہلے پرائز اپنی تھی سر اس کے اندر 300 روپیز اس نے اضافی ملائی تو کتنا ہوا صرف 400 روپیز ٹھیک ہے 400 روپیز اب آپ اگر 400 روپیز آٹھ کا فائن کریں گے تو آپ کو دار ریٹ اس کی وہ پرائز مل چاہیے ٹھیک ہے سر اب اس میں آپ کو یہ ایڈ نہیں کرنا پڑے گا اس لیے کہ ہم ان کے اندر 300 پرسنٹ پہلے ایڈ کر چکے تو اس کا جواب ہوگا تھارٹی ٹو ٹھیک ہے خدا حافظ